دلائل ہوئے اور پیسنا کیا ہے؟ درخواست جمع کرانے کے بجائے انہوں نے پھر ہائی کورٹ سی رجوع کیا انڈر ای ڈیفرنٹ لو اور انہوں نے کہا کہ یہ چلان منظوری کا آرڈر خراب ہے تو اس لیے جب ہم نے کل ہائی لائٹ کیا جد صاحب کے سامنے کہ سر پہلے ہی ہائی کورٹ کی ایک ڈیویشنل بینچنگ کو کہہ چکی ہے کہ آپ اپنی ریمیڈی ٹرائل کورٹ کے پاس سیکھ کریں تو ہائی کورٹ نے کہا کہ پہلے ہم یہ چار سو تیرانوی کی منٹینی سنیں گے کہ کیا یہ قابل سماعت ہے بھی کہ نہیں اور پھر ایمیلو والی بات میں سنیں گے اچھا بہت اسرار تھا ملزم کے وکیل کا کہ جی آپ یہ چلان والی میری درخواست سن لیجئے سارا مسئلہ ہی کلیر ہو جائے گا آپ کو ایمیلو سننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس میں بار بار کل ہائی کورٹ کے جد صاحب نے کہا تھا کہ بھائی پھر آپ یہ انڈرٹیکنگ دے دیں کہ اگر آپ کی چلان کی درخواست جسمس ہو گئی تو آپ ایمیلو پریس نہیں کریں گے اچھا وہ انڈرٹیکنگ دینے سے بھی کاثر رہے پھر لانگ سوری شورٹ آج جب دلائل ہوئے منٹینی بیلیٹی کے اوپر آہ تو ملزم کے وکیل عدالت کو کنونس نہیں کر سکے کہ کیسے یہ درخواست قابل سماعت ہے کیسے جب ان کے پاس بریت کی درخواست لگانے کا ایک آپشن ٹرائل کورٹ کے پاس ہے کالٹینیٹیو ریمیڈی کا آپشن ہے تو وہ کیا فائی سکسی ون اے کے اندر ہائی کورٹ کی انہینڈ جورسکشن کو انوک کر سکتے ہیں کے نہیں اور میں نے وہ تمام تر آرڈرز جج صاحب کے سامنے پراپر کرونالوجیکل آرڈر میں کہ جی جو پہلا سی کلاس چلان تھا وہ میری مرضی سے خارج نہیں ہوا تھا وہ جج صاحب نے آرڈر کیا تھا میجسٹیٹ صاحب نے انہوں نے سی کلاس کا چلان منظور نہیں کیا تھا انہوں نے اس آرڈر کو کہیں چیلنج نہیں کیا اس کے بعد اس کیس میں تفتیشی اگر چینج ہوا تو وہ اے ڈی جی صاحب کا آرڈر تھا اس آرڈر کو انہوں نے کہیں چیلنج نہیں کیا اس کے بعد پھر چلان منظوری کا آرڈر آیا ہے اور اس دوران ہائی کورٹ کی اقسمات ہوئی تھی ہماری دوسری سی پی میں جس نے بچی کو مائنر ڈیکلیئر کیا تھا اور ان تمام تناظر کے اندر یہ کنونس نہیں کر پائے کہ کسی بھی اوفینس میں کوئی بھی دفعات جو لگی ہوئی کیس میں کسی میں بھی ملزم کو سزا نہیں ہوگی ہائی کورٹ نے بڑے جج صاحب نے بڑا کلیر سوال پوچھا کہتے ہیں کہ جیسے مدعی نے کیس بیان کیا ہے اگر یہی حقائق ہیں تو آپ کے تمام طرح ڈیفنس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی اوفینس میں سزا نہیں ہوگی تو اس پہ ملزم کے وقیل نے کہا نہیں سر ہم تو سب میں بری ہو جائیں گے تو اس پہ اتنا مطمئن نہیں تھے جو کہ کچھ اوفینس اس میں ایسے ہیں جو کہ یہ ٹرائل ہی ڈیٹرمنٹ کرے گا تو خیر عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی یہ اپلیکیشن ناقابل سمات ہے اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے یہ منٹینیبل ہی نہیں ہے اور جو ہماری درخواست ان کی درخواست ہے ایم ایلو کے خلاف اور ہم کہنے کہ ایم ایلو کرا دیا جائے اس پہ اب منڈے کو گیارہ بجے دلائل ہوں گے تو وہ میٹر اس کے لئے جن ہو گیا ہے اس میں اب جو چلان ہے چلان کی حصیت چلان ہبوگی سیکنڈری چیز اب مین چیز ہے وہ آرڈر جس آرڈر کے تحت چلان منظور ہوا ہے جس آرڈر کہتا ہے جد صاحب نے کون کون سی دفعات منظور کی ہیں وہ آرڈر اب ان فیلڈ میں ہے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ آرڈر چیلنج ہو اور وہ پورا پروسیس ریورس ہو مگر اب وہ نہیں ہوا اب وہ آرڈر ان فیلڈ ہے جیسے ڈرائل کورٹ کی کروائی چل رہی ہے پانسو بارہ کی کروائی ہو رہی ہے جو مفرور لوگ ہیں ان کے وارنٹ جاری ہوئے ہوئے ان کو لے کے آنا ہے اور پھر چارج فریمنگ ہونی ہے وہ اب ایس پر روٹین ایس پر پروسیجر چلے گی بغیر کسی خلل کے بغیر کسی روڈ بلوک کے جو سیکشن ہے جو چلان میں منظور ہوئے تھے عدالت میں جو منظور ہوئے تھے کون کون سے سیکشن ہے کس کس جرم پر لاغو ہوتے ہیں اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے دیکھ یہ 363 ہے جس میں سات سال سزا ہے 364 ہے جس میں چودہ سال سزا ہے 368 میں وہی سزا ہوتی ہے جو کہ پرائیمری کیڈنیپر کو ملتی ہے تو اگر پرائیمری کیڈنیپر کو سات سال 363 میں ہوگی تو جو اس کے ساتھ ہی ہیں تین سو ارسٹ میں ان کو بھی سات سال ہوگی اور اگر پرائیمری کیڈنیپر کو زہیر شبیر کو چودہ سال تین سو چونسٹے میں ہوتی ہے تو اس کے باقی سارے ہواریوں کو بھی جو ہے تین سو ارسٹ کے اندر چودہ سال کی سزا ہوگی اس کے بعد سن چائلڈ میریج اسٹینٹ ایکٹ ہے جس میں تین سال سزا ہے اس کے ساتھ ٹرافیکنگ کے دو سیکشنز ہیں سیکشن تین میں دس سال کی سزا ہے تری ٹو میں اور فور بی میں چوتہ سال کی سزا ہے تو یہ سیکشن مزید اس کے اندر لگے ہوئے ہیں آج جب یہ ملدبان کی بیل ہوئی ہے اس کو چیلنج کرنے کا پلان ہے کیونکہ آج تو یہ جس طرح درقاز ہم کی مصرد ہوئی ہے تو اب مزید مکان ہے کہ ان کی دیکھیں وہ تو ہم نے کینسلیشن ویسی ہمارا سانس سے ہم نے کرنی ہے بٹبائیتنی سی جی آپ کو عدالت اور قانون ٹائم دیتا ہے نا لیمیٹیشن پیریڈ ہوتی ہے آپ کے پاس تیس دن کا ٹائم ہوتا ہے بیس دن کا ٹائم ہوتا ہے پتیس دن کا ٹائم ہوتا ہے تو سٹیجیک لی کچھ آپ فیصلے کرتے ہیں کب آپ نے کینسلیشن فائل کرنی ہے کب آپ نے چیلنج کرنا ہے کب آپ نے نہیں کرنا تو انشاءاللہ اسے بھی آپ کو کم سے کم یہ خبر کہ ہم فائل کرنے ہیں کنفرمیشن مل جائے گی جب ہوگی بچی کے والگی کے والے سے ماں باپ کے والے سے کچھ ہے یہ لوگ لوگ عوام بھی سوال کرتی ہے ہاں کے کسٹڈی کیوں نہیں لے رہے ہیں دیکھئے میں نے بار بار ہر بات میں اس پر اجواب دیتا ہوں کہ والدین سے زیادہ بچی سے ملنے سے کوئی بیچائر نہیں ہو سکتا اگر والدین کسی وجہ سے سبر شکر کیے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی آپ اس بات پر کیوں نہیں ادھیان دیتے ایک ماں ہے سگی ایک سکا باپ ہے یقینی طور کے اوپر اور کچھ چیزیں جو قانونی سرٹیجیز ہوتی ہیں میں لوگوں کے شکوش و بات یا لوگوں کو اتمنان دینے کے لیے اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ پر خلاف جا کے میڈیا پر وہ باتیں نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کچھ باتیں یا کچھ چیزیں آلڑی ہوں جو آپ کے علمیں نہ ہوں مگر وقت کے ساتھ آجائیں ہم نے تو کیس عدالت میں لڑنا ہے نا پھر اس کے اوپر باگی ریپورٹنگ ہے بٹ وہ چیز بھی میں آپ کو اتنا انشور کر سکتا ہوں کہ بچی کی قسٹی ہو یا بچی سے ملنا ہو آہ یا بچی کا ویلفر ہو اس کے حوالے سے بھی کوئی بھی آہ عدالتی فورم جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑا جا رہا اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو بہت جلد ایک اچھی خبر ملے گی اچھا جیوان صاحب یہ جو ابھی انہوں نے ان کی درخواد دسمس کی ہے کہ اب چالان جھوکا تو ویسے ہی رہے گا اور اب ان کی جو زمانتیں ہوئی ہیں اور جو یہ گواہن وغیرہ باہر پھر رہے ہیں تو آہ قوی امکان ہے کہ اب ان لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا جائے نہیں کہ گرفتاری کرنے کا تو امکان پر میں ہی کوئی امید نہیں ہے چونکہ محسند پولس سے بلکل مایوسنس کیس میں میری غلام نبی میمن صاحب سے آہ کوئی بھی امید اس کیس میں نہیں ہے میں برملا کہہ رہا ہوں میری عدالتو سے اس کیس پہ امید ہے تو یہ جا کے پانسو بارہ کے اندر ان مفرور ملزموں کو گرفتار کریں گے یہ ہمارے جو آئیوں ہیں رنج صاحب یہ یہ کروائی کریں گے مجھے ذرا بھی اعتماد ان پہ نہیں ہے ذرا بھی بروسہ ایسے حوالے سے نہیں ہے انہوں نے کرنا ہوتا کہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ان مفرور ملزموں میں سے کئی سارے ملزموں میں سے ہیں جو اسی سندھ پولیس کی حرکتوں کی وجہ سے ریمانٹ سیج کے اوپر ڈسچارج ہوئے تھے ان کو فارق کر دیا تھا آج آپ کہہ رہے ہیں وہ مفرور ہے اسی صوبے کا آئی جی کہہ رہا تھا اس کیس کو دفن کرتے ہیں اس میں بات کرنے کو کچھ نہیں رہا ہے آج عدالتے کہہ رہی ہیں کہ کیس چلے گا چلان کا آرڈر صحیح منظور ہوا ہے کہ تمام جو آرڈرز آتے ہیں یہ یاد دلاتے ہیں سندھ پولیس کو ان کی خامیاں ان کی غلطیاں ان کی کوتائیاں ان کی لا پروائیاں ان کی جلد بازی ان کی اجلت پسندی ان کی غفلت جو انہوں نے اس کیس میں بڑھتی ہے وہ بدنیتی کی وجہ سے ہو یا وہ غفلت کی وجہ سے ہو مرکہ تمام آرڈرز بار بار یاد دل آرہے تو میری جی امید نہیں ہے کل کو ہو سکتا ہے کہ کوٹ ان کو اشتہاری ڈگلیر کر دے اور ان مفرور لوگوں کے ایسٹ سریز کر دے تو شاید وہ عدالت آ جائیں آپ کے زہیر اور شبیر کو بھی تو دیکھیں نا آپ تو اس کو ہم نے دیکھتے تھے وہ برات میں آتا تھا پولیس پروٹوکال میں آتا تھا وہ اس کو پٹیٹ کرنے کے لیے تھی وہ اس کو وہ کرنے کے لیے تھی تو وہ تو اپنی مرضی سے جو دو بار بغیر بھیل کے آیا ہے تو اس کو چھوڑ کے بھی آئیے پولیس تو اس پولیس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امید رکھوں کہ باقی مفروروں کو بھی گرفتار کرے گی تو بے اکوفی کی بات ہوگی ہاں مجھے جھوٹا ثابت کر دے ان لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس تو میں ان کو سلام پیش کر دوں گا ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں اپنی اقل استعمال کر کے ان پر ورسہ ظاہر کروں تو ممکن نہیں ہے جناب جتنی بھی پٹیشنز فائل ہوتی ہیں ہرائیسمنٹ کے حوالے سے اس کے اندر ایک سرسری بات یا ایک روایتی جملہ لکھا جاتا ہے کہ جی ان کے ساتھ ان اکورڈنس فیڈ لاؤ ڈیل کریں آپ ابھی سڑک پہ جا رہے ہیں اگر آپ سنگنل پر رکیں گے اور آپ کا چلان نہیں ہوگا چونکہ آپ سنگنل پر رکیں یا اپنی سیڈ بیلٹ پہنی ہے تو آپ کا چلان نہیں ہوگا اس سے کہتے ہیں ان اکورڈنس فیڈ لاؤ اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اگر آپ نے سیڈ بیلٹ پہنی ہے تو پیچھے جو ہے وہ چار ٹریفک وارڈن جو ہے سارجنٹ گاڑی لے کے چلا شروع جائیں گے پروٹوکال دینا شروع جائیں گے تو ان اکورڈنس فیڈ لاؤ کے یہ مہین ہے کہ دس دس بارہ بارہ لوگوں کے سیول وردی میں اور نومل وردی میں آپ پروٹوکال دیں یہ میلہ فائیڈے ہے پولیس کی اور کچھ بھی نہیں ہے اچھا جبران صاحب ایک آخری سوال کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو چالان کو چیلنج کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے ایم ایلو رک گیا تھا تو اب بھی کیا ضرورت ہے میری ایک شکایت ہوتی ہے یہ دیکھیں میری ایک شکایت اور پھر مجھے کرنے کا موقع دیجے گا چالان کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ایم ایلو نہیں رکا تھا ایم ایلو کو سپریٹلی ایک الگ اپلیکیشن میں داخل فور ایٹی ٹو میں چیلنج کیا گیا ہے چالان کو ایک الگ اپلیکیشن فور نائنٹی تھری میں چیلنج کیا گیا ہے فور نائنٹی تھری آج جس میں سو گئی ہے فور ایڈی ٹو کے اوپر منڈے کو سمات ہوگی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک ہے کہ جی یہ مقصود ایویڈنس ضروری ہے کہ نہیں ہے انویسٹیگیشن کے لیے ایک کیس ہے کہ کیا پورا کیس ہی فلوڈ ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہائی کوڈ کے کہ جی پورا کیس فلوڈ ہے مگر ایملو کے حوالے سے کہہ دے کہ ایویڈنس ضروری نہیں ہے میں تو نہیں ہوتا نا تین دن پہلے منڈے سے پہلے ہائی کوڈ کے فیصلے آپ کو پڑھ کے سناؤں وہ تو جج صاحب سنیں گے اور پھر رائے قائم کریں گے بٹ وہ ان کا الگ الگ راؤنڈ ہے وہ الگ چیز آ رہی ہوگی اچھا ٹھیک ہے جی تو شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ